رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھوپا لینا میں رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری محبوبِ خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اسلام علیکم and welcome to all the viewers first of all thank you so much for watching the رمضان transmission جو ہے ماہ رمضان آپ اس کو اتنا دیکھ رہے ہیں اتنا پیار کر رہے ہیں بہت 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 شکریہ اور اسی وجہ سے ہمیں بھی اینرژی ملتی ہی کہ ہم نیکس جے آئے اور یہ شو کرے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت مزی کا ٹاپک ہے اور وہ ہے بھوک اب کس قسم کی بھوک ہے کیا بھوک سے تعلق کیا ہے وہ ہم سب بات کریں گے ڈاکٹر مویس سے میرا کام ہے سب سوال پوچھا لیکن یہ جواب ہے وہ ڈاکٹر مویس سے دیکھے السلام علیکم سر علیکم السلام اور ناظرین سب کو سلام بڑا انٹریسنگ ٹاپک ہے اچھا آپ کو بتا ہے ہم پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے کوئی آمد ہوتی ہے ٹاپک یہ سوال زیدی صاحب کی آمد تھی کہ بھوک میں بات کریں اور بھوک کے حوالے سے ریلیونس رمضان کی بہت بنتی ہے کیونکہ رمضان میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ ہے بھوک اور پیاس اور یہ دھوک اور پیاس جو ہے اس کا تعلق انسانی نفس ہے تو انسان کے اندر نفسانی خواہشات اور جسمانی ضرورت ہیں جو کہ جانور میں بھی ہوتی ہے جانور کو بھوک لگتی ہے وہ شکار کرتا ہے یا خوراک دھونتا ہے یا کچھ کرتا ہے پیاس لگتی ہے دھونتا ہے پانی کا آئے انسان بھی یہی کرتا ہے نیند بھی جانور کو آتی ہے انسان کو بھی آتی ہے تھکن جانور کو لگتی ہے انسان کو بھی لگتی ہے اسی طرح جانور میں ایک حصے اور کونسی چیز جانور اور انسان کو مُنفرد کرتی؟ وہ ہے ، ہمیز ایسان کی احساس ہے یہ عائلہ ہے ، جانور ہے جانور میں نے خراب کرنے کے Amb產ی اسی کونسی شعور کی وجہ سے ہمیں قرآن شریف نے انسانوں کے لئے حکم دیا ہے وہ چیزوں کا حلال ہے کھلال میں ایک منہ دیوار ہے ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے لیکن as human being میرے پاس یہ شعور ہے کہ میں چوز کر سکوں کہ میں کیا کھاؤں یا نہ کھاؤں ٹھیک ہے جانوروں میں دیکھو جانور میں ہلا لڑا کا کونسپ نہیں ہے مگر شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا اور بکری کبھی گوش نہیں کھائے گی یہ پری پروگرامد ہے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے اسی حوالے سے ان کا نظام میں حضم اور تمام جو پوری ان کی بائلوچیوں اسی طرح بنی ہیں انسان کے پاس یہ گوش بھی کھا سکتا ہے سبزی بھی کھا سکتا ہے مگر ہم یہ بات یہ کر لیں کہ بھوک میں کیا یہ بھوک آپ کی شہوت ہے کیا یہ بھوک آپ کی اقتدار کی ہے کیا یہ بھوک آپ کی حسن کی ہے محبت کی ہے کس چیز کی بھوک ہے آپ کو اس بھوک میں انسان پھر اگر اندہ ہو جائے اور یہ بھول جائے کہ وہ انسانِ اشرف المخلوقات ہے اس کے پاس یہ شعور ہے اس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ اپنی بھوک حلال سے مٹائے حرام سے مٹائے جائز سے مٹائے نہ جائز سے مٹائے اگر انسان یہ نہیں کرتا تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے یہ امتیاز ہے یہ سپریٹ کرتا ہے انسان اور جانور کو کہ انسان کے پاس اختیار ہے دوسری بڑی انٹریسٹنگ چیز انسان کے پاس یہ ہے کہ انسان کے پاس چینج ہے دیکھو جانور میں گروہ کا کرتا تھا کہ انسان 500 سال پہلے چیریہ جو گونسلا بناتی وہ جانور میں بناتی ہے انسان 500 سال پہلے جن گھروں میں رہتا تھا تو آج وہ گھر نہیں ہے بلکل دفرین ہوگے تو مسلسل جو تبدیل ہی ہے وہ انسان کے اندر جدد پسند ہی ہے جانور میں جانور میں خیریفیٹی نہیں ہے تو اس حوالے سے ذاتی بھوک اگر انسان کو لگتے تو وہ اس کی انسان کے لیمیلم انسان کو مجھے就ئی ہے آج ان اس کو وہ کنترل کرے تو رمضان میں پھور رب کے کریم ہو جائے ایک تو بھوک ہوتی اپنے سے بہتر بننے کی جس میں جانتیو وطہری اینا کا انیوال ہوتی ہے کہ مجھے کہ ایمیلہ بہتر سے بہتر ہوتا جاؤں یا ہوتی جاؤں اشترہ اپنے قابل میں ٹھیکھا لیا چھڑیہں پان سال پر آیو جو سلا بناتی ہے میں consegue جاتی اور ہاں ہوں وہ برای کرتے ہیں اور اس کے، اگر کو جانبا ہی بات کرتے ہیں ہمامی چیز کمیں چیز کسانا ہونگی بات کرتے ہیں اگر آپ کو اکسپانا بات کرتے ہیں وہ بہت دائی ہے اس کے ساتھے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکثریت انسان کی جو ہے وہ سٹیٹس کو سے باہر نہیں نکلتی صحیح میں اکثر مثال دیتا ہوں ایک توتہ اگر سونے کے پنجرے میں ہے تبی بھی وہ پنجرے میں ہے اب اس کی بھوک مٹتی ہے اس کو خانہ مل جاتا ہے پانی مل جاتا ہے بچے کھیلتے ہیں پیار کرتے ہیں مٹومیا مٹومیا کرتے ہیں اور ایک وہ توتہ ہے جو جنگل میں ہے جو تینی پہ بیٹھا ہے آزاد ہے کبھی اس کو خوراک ملتی ہے کبھی نہیں ملتی دونوں میں فرقی ہے کہ وہ جو جنگل میں تینی پہ بیٹھا ہے درکی وہ آزاد ہے مگر اس کو شعور نہیں کہ وہ آزاد ہے اور جو قید میں ہے اس کو شعور نہیں کہ وہ قید میں انسان کی بھی یہ حالت ہے کہ اکثریت انسان کی جد و جد نہیں کرتی اپنے مقام سے اوپر نہیں پہتی کوشش نہیں کرتی کہ میں آج ہاں ہوں کل میں وہاں ہوں وہ بڑا خوش ہے کہ لگی بگی دی تنخواہ مل رہی ہے اتنے پیسے مل رہے چلو ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے جبکہ انسان کو ہر انسان پہ یہ لازم ہے ایبولوشن کی تم نے بات کیا دینا ارتکار کا جو پروسس ہے وہ اوٹومیٹک ہے یا تو آپ اس کے ساتھ ہو یا پھر آپ پیچھے چلے گے تو جو لوگ افرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اب بھوپے کابو پانا بھی بہت بڑی افرٹ ہے وہ کابو پالے اور اوپر کی طرف جائے تو پھر وہ ارتکار کی وہ سیولوشن کی منزل پہ 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 پہنچتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے صحیح ایک بڑی نظر دوست بات کی ایک وہ توتہ ہے جو جنگل میں تہنی پہ بیٹھا وایا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں آزاد ہوں کی کوشتے کبھی کαιد دیکھی نہیں تو اس کو یہ نہیں پتا ریلیونس اس کے پاس نہیں کہ میں آزاد ہوں وہ آزاد ہے اور ایک توتہ وہ ہے جو سونے کے پنجرے کے اندر اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں کہتے کیونکہ کبھی اس نے آزاد ہی نہیں دیکھی کیا آپ بھی تو اس سونے کے پنجرے میں نہیں ہے کیونکہ اگر ہیں تو شاید آپ کو پتا بھی نہ چلے شاید کبھی آپ آزاد ہوں ہی نہیں ہے اسی بات کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ ہم جائیں گے اپنے نیک سیگمت کی طرف جو ہے ٹپر نبی جہاں پہ آگاز آگا آباز صاحب آپ سے بہت اچھی باتیں شیئر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑوں کے درد کی وجہ سے گھتنوں کے درد کی وجہ سے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کی پریشانی سے دو چار رہتے ہیں اور اس میں کس طریقے سے ہم ایسا نسخہ بتا دیں لوگوں کو کہ وہ بے ضرر بھی ہو اور ان کا جوڑوں کا درد اور گھتنوں کا درد ختم ہو تاکہ وہ بہ آسانی نماز ادا کر سکیں تو میں سب سے پہلے تو ارض یہ کروں گا یہ جو جوڑوں کا درد اور گھتیا کا درد بالخصوص گھتیا کا درد جو آتا ہے تو روایتوں میں معلوم چلتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مچھلی اور انڈے یعنی مرگی کے انڈے اور مچھلی اگر دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ایک وقت میں پیٹ میں یعنی کھایا جائے کھائیں گے آپ ایک ساتھ اور پیٹ میں ایک ساتھ چلے جائے یہ مچھلی اور انڈے تو گھتیا کا مرز پیدا ہوتا ہے بہت ساری غزائیں ایسی ہیں کہ ان کا غلط کامبینیشن لوگ بنا لیتے ہیں اور وہ اس کو کھاتے ہیں اس سے بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا زندگی بھر علاج کرتے رہتے ہیں تو گھتیا کا مرز اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ مچھلی اور انڈے کو اگر ساتھ ملا کے کھائیں گے تو گھتیا کا مرز پیدا ہوگا اس سے اجتناب کیجئے اچھا دوسری چیز اگر آپ کو جوڑوں کے درد جلدی دور کرنا ہے تو اس کا ایک بہتری نسکہ ہے حلیلہ بلیلہ آمولہ حلیلہ بلیلہ آمولہ اس کو آپ کون چھان کر پیس کر مکس کر کے رکھ لیں اور شہد کے ساتھ ملا کے ہم وزن شہد کے ساتھ ملا کے اس کو کھانا ہے صرف رات کو کھالیں آپ یعنی کہ سہری کے افتاری کرنے کے بعد رات کو سونے کے وقت آپ صرف آدھا ٹی سپون کھا کے پانی پیئے اگر شگر کے مریض ہیں تو شہد مت کھائیے اس کے بغیر اچھا اس کو پسا پسایا آپ کو تیار یہ تر پھلا کے نام سے بازار میں ملتا ہے تر پھلا کے نام سے کسی بھی اچھی کمپنی کا یہ پروڈیکٹ آپ لے لیں تر پھلا اور جیسے جیسے یہ آپ کو فائدہ کرنا شروع کر دے تو آپ ہاف ٹی سپون تک لے سکتے ہیں اور جن لوگوں کو کبز رہتی ہے کانسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے وہ شروع میں ہی ہاف ٹی سپون سے سٹارٹ لے سکتے ہیں جن لوگوں کو کانسٹیپیشن نہیں رہتا ہے کبز کی شکایت نہیں رہتی ہے وہ ون فورتھ ٹی سپون سے پانی سے وہ لے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد جو دور ہوتا ہے دیکھئے جتنی بھی آپ غزائیں کھاتے ہیں اس میں مرغن غزاؤں کا آپ احتیاط سے استعمال کریں زیادہ مرغن غزاؤں کی وجہ سے زیادہ پیٹ بھر بھر کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے اور آپ کے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے تو ایک کبوتر ہے غوبارہ کبوتر بڑے سائز کا ہوتا ہے تقریبا مرغی سے تھوڑا سا کم یا مرغی کے برابر کہلیں جی ایک چھوٹی بھی سائز کی مرغی آتی ہے تو غوبارہ جو کبوتر ہے اگر اس کو کیونکہ کبوتر حلال جانور ہے اگر اس غوبارہ کبوتر کا گوشت کھایا جائے تو جوڑوں کا درد کمر کا درد بھرکنوں کا درد اس سے دور ہوتا ہے لیکن اگر آپ بہ آسانی کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں جو بلکل آپ کو ریڈی مل جائے تو تر فلا لیجئے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ تر فلا لیجئے دنیا میں کہیں پر بھی آپ یہ میرا میسیج سن رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ یہ پروڈیکٹ مل جاتی ہے سپر مارکیٹس میں شاپنگ مالز میں یہ پروڈیکٹ ملتی ہے انگریز ممالک میں مغربی ممالک میں بھی تر فلا آرام سے مل جاتا ہے سپر مارکیٹس میں تر فلا لیجئے رات کو سوتے وقت لیجئے دو ٹائم بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ رمضان کے بعد آپ ون فورتھ ٹی سپون سبح اور ون فورتھ ٹی سپون رات ملے سکتے ہیں اگر آپ کو قبض رہتا ہے تو اگر قبض جن لوگوں کو نہیں رہتا ہے میں پھر سے عرض کر دوں وہ صرف رات کو ون فورتھ ٹی سپون کھانا کھانے کے بعد فوتے ابب پانی سے لے لیں ویلکم بیک اور ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری قسموں کی بھوک ہوتی ہے قرسی کی بھوک ہوتی ہے پیسے کی بھوک ہوتی ہے شادیوں کی بھوک ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے انسان میں تو پہلا میرا ڈاکٹر موی سے یہ سوال ہے کہ بھوک اور ہواس میں کیا پر گیا بھوک کو عام طور پر جوڑا جاتا ہے جسمانی ضرورت سے صحیح اور ہواس جو ہے وہ سائیکللوجیکل ضرورت ہے انسان کی البتہ ہوا یہ ہے کہ عدب میں اور شاعری میں بھوک کو لالچ کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھوک ہے محبت کی اس کو بھوک ہے شادی کر لی کی اس کو بھوک ہے کہ مجھے تین دفعہ میں پرائیمنیسر بنا چوتھی بھوک ہوتی بھوک ہوتی ہے اب ہائی کافی ہے تین بھوک ہے کسی اور کو بھی چانس دے دو تو یہ اس کو عدب میں چھوکے یہ لفظ کو نیمل بدل دالا گیا گے کافیا ملا جاتا ہے ردیف ملا جاتا ہے اس حوالے سے لفظ بھوک بھی آیا بھوک فزیکل ہے عام طور پیوجود ہوتا ہے پیٹ کی بھوک اور نفسیات جو ہے اس کے اندر ہرس یا quest کی بات ہے ہرس یا اللہ جago storytelling کچھس حوالے سے پوچھو سبسے ووش کسام کی بھوک あと ہرس یا اللہyas کی بات ہے سبسے ووش کسام کی بھوک ہے سبسے ووش کسام کی بھی کچھ Français Ooo یہیں جس میں انسان سب بھول جاتا ہے جبСاب کچھ انسان کی بھوک یہ Bryan مجھ سے بہتر کسی impartی pex سب سے خطرنا کہی ہے اس میں پھر تکبر آتا ہے اور اللہ کو تکبر سخت نا پسند دیکھتا ہے زمین پر چلنے والا جب تکبر کے ساتھ چلتا ہے تو زمین فریاد کرتی ہے رف سے اور وہ چاہے جتنی نیکی کر لے جتنی نمازیں پڑھ لے جتنے حج و عمرے کر لے اس کا تکبر اس کو نویڈو پہ لے تو انسان زندگی میں اس طرح رہے یہ جو کبھی مثالک دی جاتے ہیں اور مٹی سے آئے ہیں اور مٹی میں اس کا مطلب ہے زمین کے ساتھ جوڑے رہو زمین سے جوڑے رہو زمین سے آجازی، انکساری، فرش کے ساتھ رہو زمین کے ساتھ رہو کبھی تمہیں گھومند نہ ہے کبھی تمہیں تکبر نہ ہے صرف ایک ہی زات کو حق ہے تکبر کا ہو اللہ کی ساتھ صحیح اگر آپ سے یہ بات پوچھو کہ as a normal person that i am going to be watching your show اور بلے ان möٹ کچھ میڈیا بھی بڑے کمان ہے لوگ ایک سرادہ ساران جعلی ا Vinی جلس ہے حس sem آلوٹ ہم pirوں کہ اپنی سارے سارے بہت سارے بہت جاری کار رας ہے اس کا حالت کچھ�를 کرد تو بھر جان Però ہاں تمام اس مفقا بعد جب ہم این را� راڈے ہیں لیکن اس فرزوں کو ہم نے ہی اپنے زيہن میں دلتے ہیں لیکن ہی ان الذین تو بھی сорادہ سارے سارے بہت سارے ہیں اگر نظام عدل جو دین اسلام میں اس کو دیکھا جائے تو بلیف کرو ایک شادی بھی نبھانا بہت مشکل کا ایک شادی میاں بیوی میں عورت مرد میں شوہر بیوی میں جو ایک تعلق ہے اس میں جو حقوق ہے ایک دوسرے کے وہ حقوق کو پورا کرنا نہیں تو پھر اللہ ناراض ہوگا تو اگر آپ ایک بیوی کے ساتھ خوش ہیں اور کوئی بظاہر ضرورت نہیں دیکھیں بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی تو انسان دوسری شادی کرتا اولاد کے لیے دوسری شادی تیسری شادی چوتری شادی کا کانسیپ یہ تھا کہ اگر جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں عورتیں بیوہ ہو جاتے ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو کوئی صاحب احسیت شادی کر لے تاکہ اس کو سہارا مل جائے وہ عورت غلط راستے پہلا جائے یہ کانسیپ دین کا اب اس کانسیپ کے اندر اللہ نے اجازت دیئے کہ آپ شادی کریں لیکن عدل کرنا پڑے گا عدل نہیں کر سکیں گے آپ دیکھیں میری بات سنیں آپ نے تین شادیاں کی دو شادیاں کی گھر ایک جیسا دیا گاڑی ایک جیسے نہیں مہینے اخراجات ایک جیسے دیئے ساری بیویوں کا کپڑ ایک جیسے زیور ایک جیسے مگر کیا آپ محبت ایک جیسے ہو سکتی آپ کو تو عدل ممکن نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ کہ انسان خیال رکھے کہ جی بھوک تو ہے مگر اسی بھوک پہ کابو پانا نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور یہی میراج ہے انسانیت اچھے مجھے بابت ہے موی والی بات جو شادی آلی باتیں پھر ہوں گی وہ بات اس لیے کہ مجھے تھوڑی خڑکتی ہے بات اس لیے اب پوچھے ہوں آپ سے کہ آپ نے ایک شادی کر لی دو کر لی کیم کر لی ٹھیک چناف کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کرنا پہ بہت باتیں چوتھی بھی کروں گا پانچوی بھی کروں گا مطلب تک ہے مجھے تو ایک بارٹی کولی شکس تو ہم بتا سکے مگر اس کو کہتے ہیں مجھے تو کچھ لوگ پاپولاریٹی حاصل کرنے کی لیے کرتے ہیں مقبولیت وہاں انہوں نے اپنے ایلیکٹرونک میڈیا پہ آگیا فلا آدمی نے تیسری شادی کی چوتھی کی پانچوی ایک ہوا سکتا ہے ایک بھوک نہیں مٹتی ایک عورت سے دو عورت سے تین عورت سے یہ بھوک نہیں مٹتی تیسری چیز ساتیشفیکشن نہیں ملتا ملتا ساتیشفیکشن in a sense کہ کوئی عورت اس شخص کو مطمئن نہیں کر پائی اب اس کی ذات میں کوئی فالٹ ہو تو مطمئن نہیں کر سکتا آپ مجھے کھانا دے دیں ساف سترا کھانا اوچھا کھانا میں خوش ہوں مجھے کھانا دے دیں مگر آپ کے پسند کے مطابق کوئی چیز نہ ملے آپ مطمئن ہی ہوں گے ایسا شخص جو ہے وہ ریسلس کہتا اس کو یوگ میں ایک ترم یوز کیا جاتا ہے ریسلس ساتی اف مائن ریسلس ساتی اف مائن ایک ستوپی فائد ستی اف مائن ہوتا ہے ایک عرسلس ستی اف مائن ہوتا ہے ایک ون پویٹ ستی اف مائن ہوتا ہے ایک گراس اوپر ستی اف مائن ہوتا ہے صحیح یہ بہت سارے ستی اف مائن ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ایک ہمیں شو کرنا پڑے گا ستی اف مائن کے اوپر سرے کتنی اف مائن ہوتا ہے ان کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ شایر ایدنٹیفائ کر سکتا کہ آپ کا ستی اف مائن کیا ہے لیکن ہم وہ باتے کریں گے مزید ڈاکٹر مویس سے افتر ووچنگ یوگی وجاہت السلام علیکم میں ہوں یوگی وجاہت پاکستان میں ایک ادارہ ہے ایک انجمن ہے ایک ڈاکٹرز کی ایک ایسی اورگنزیشن ہے جس کو کہتے ہیں پرائمیری کیئر این ڈیابیٹی کیسیوزیشن الحمدللہ میں اس کا پلیس سیکیٹری ہوں اور اس حوالے سے زیابیتس یا شگر کے مریضوں سے رابطہ بہت رہتا ہے رمضانوں میں ہم یہ اعتمام کرتے ہیں کہ رمضان الفیلے بھی اور رمضانوں میں بھی شگر کے مریضوں کے لیے خاص ایک پیٹرن ڈیزائن کر دیتے ہیں تاکہ وہ رمضان میں روزے بھی رکھ سکیں یا یہ کہ جو اپنے روز میں رکھے معاملات ہیں خاص اور سے تو انٹیک ہے اس کی انسلین کی اس کو مینیز کر سکیں تو پھر وہ ہم سیری میں اور رمضان میں روزوں کے بعد ایجسمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے یونٹس پورے لے سکیں ایک تو یہ مینیجمنٹ ہے دوسی مینیجمنٹ یہ ہے کہ اسی طرح پھل اور شربت اور دیگر تلیوی چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ شکر کے پیشنٹ کو بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ پلیز ان چیزوں کا انٹیک سے بچھئے سادہ پانی آپ پیں گے اور دیگر معاملات میں کیونکہ پھر چائے شربت جگہ جگہ شربت میٹھی چیزیں استعمال ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے جو مریض ہیں جیابیترس کے ان کے سامنے بھی دسترخان کھلا ہو اور ساری چیزیں رکھی ہوں سب پکوڑے کھا رہے ہوں تو دل پچھاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زیابیترس کے مریض کو مٹھائی زیادہ چھلکتی ہے لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں وہ بھی یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی زیابیترس کا مریض ہے شگر کا مریض ہے تو براہ مہربانی تو روزہ میں اعتیار رکھیں اور کوشش کریں کہ جو نیچرل چیزیں ہیں یہ نیچرل غزائیں ہیں جیسے آپ جو کھانا کھاتے ہیں انہی پہ رہیے اور کوشش کیجے کہ بلا وجہ کی مٹھی چیزوں سے بچھئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کو شگر بنا بنا کے اس مریض کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو اگر شربت آپ دے رہے ہیں تو اس میں لال بھن کو الگ سے ڈال سکتے ہیں آپ لیکن کوشش کیجے وہ شگر فری ہو تو بہت اچھا ہے یا یہ لیکن آپ نے گھر میں بنایا ہے تو شگر دالیں سے پہلے پہلے اس حلوے کو مریض کے لئے لگے لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ بایٹھے لیکن اس کو شگر نہ بڑھ جائے مجھے اجازت دے جائے اللہ حافظ ویلکم بیک میں ہوں نے بہت دوری دوری اور جو اپنا دوکٹر موی سے کچھ سوال ہے وہ ایسے سوال ہیں جو ہم اپنا آپ سے پوچھتے ایک ہوتے ہیں فین کی بھوک ایک ہوتے ہیں پیٹ کی بھوک یعنی بھوک لگنا کھانے کی بھوک لگنا اپنے بات کرتے ہیں دونوں پہلوں سے لیکن ایک سیٹویشن ایک سیٹویشن ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے کسی گریب کی مدد کرتے ہیں اس کی پیٹ کی بھوک بچانے کے لئے لیکن آپ اپنے ساتھ بڑے بڑے کیامراز دیکھے جاتے ہیں خی کے آپ کی انتینشن پہلانے کیوں لیکن میں جہاں تک پڑا ہے بچپن میں کہ اگر آپ میکی کرو تو آپ کے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ کو بھی نا پتا چلے تو دیو تنک کہ وہ جو ایکشن ہے وہ ایکشن فین کی بھوک میں ہے یا پہ وہ ایکشن جس تو سپید دی آوارنس لیکن یہ انسان کی کرنے والے کی نیت پہ دارو مدارے تو سکتا ہے وہ اوارنس پیلا رہا ہوں اس کا ذاتی فائزہ نہ ہو کسی بھی عمل میں یہ بڑی انترسٹنگ بات ہے آپ کی ذات شامل نہ ہو وہ عمل نیوٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی مرضی اس کا کتنا عجر دے جس میں آپ کی خواہشہ شامل ہو کہ مجھے فہم ملے گی لوگ لائک کریں گے میری شوشل میڈیا پہ لائکس آئیں گے یہ آئے گی وہ آگے تو بظاہر ہے اس میں آپ کی لالچ آپ کی بھوک ہیں کہ آپ کو شورت چاہیے آپ کو مقبول یہ چاہیے تو یہ ویری کرے گا اگر لوگ یہ کام نہ کرتے تو آج دنیا میں بہت سارے بھوک ہائلائٹ نہ ہوتی بھوک ہائلائٹ نہ ہوتی گربت ہم نے سنا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے ایک ملک میں وہاں کی حالت اور ممالک ایسے ہیں جہاں بھوک سے مرے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آتا ہوں ان کی مدد کریں ہم پاکستان میں بیٹھیں ہمیں تو چینل ہی نہیں پتا ہوں کہ ہم کس طرح مدد کر سکیں مدر وہ آویرنس ہے تم جانوروں سے بہت پیار کرتے اور کرنا چاہیے ہمیں پتا ہے کہ گوریلا کے اوپر لوگ جاتے ہیں 20 سال زندگی کے پھنے گزار لیتے ہیں صرف رسرچ کرنے کے لیے آج ٹائگر ایکسٹنگ ہو گئے بہت جگہوں پہ ان کو پریزر کریں کہ ٹائگر کو نہ مارو تو یہ اویرنس پھرانے سے سوشل آرڈر مینٹین رہتا ہے اچھا میں بات کرتے ہیں مجھے بتا ہے فیم کی بھوک کتنا بڑا مینٹل ڈسورڈر کس کر سکتی ہے is because آپ کو روٹی کی بھوک ہے تو آپ نے پیسے سے ہرید لی آپ کو شاندار چیزوں کی وہ بھی آپ نے پیسے سے ہرید گی آپ کو پیار کی بھوک ہے تو آپ نے کسی کے ساتھ گیا پیار آپ نے آپ نے ریلیشنشیٹی پیار آپ کا مائند بڑا ملا اس سے شاید آپ کو پیار بھی ہو گیا لیکن یہ جو فیم ہے یہ آپ پیسے سے بھی خرید سکتے فیم کے لیے آپ کو لوگوں دلوں میں وہ جگہ بنانی بڑتی کہ لوگ آپ کو پسند کریں اور اس پسند کرنے کے چکر میں جو اس وقت سب سے بڑی زینی بیماری میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے سوشل میڈیا جہاں پر وہ اپنی زندگی کا پہلو بتاتے جو پہلو ہے ہی نہیں بلکل ڈیفرنڈک لائف و دی سوشل میڈیا بلکل بلکل ڈیفرنڈک لائف و دی پرسنل وہ جو ڈیفرنڈک لائف و دی وہ جو ڈیفرنڈک لائف و دی جیرے ہیں ہاں شہرت کے لئے آپ کو کسی کے دل میں جگہ رکھنے کی ضرورت نہیں بنانے کی ضرورت نہیں آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کی تم بات کر رہی ہو لوگوں میں اتنا وقت نہیں ہے اتنا سوچنے اتنا غیرائی نہیں کہ کسی شخص کو جانے جانے نیت تو خرم کریں نہیں سکتے وہ بیسیقی ہم لوگوں کو جج کیسے گرتے ہیں اس کے بہایویر پہ ٹکہ تو لوگ اس فیم کو پانے کے لئے اس کی بھوک کو مٹانے کیلئے لوگ کچھ ایسا کام کریں گے جس سے لوگ متاثر ہو جائیں اس سے لیکن آپ کسی نے کہا جی ٹھیک ہے میں فلا کام کروں میں سو افتاریاں روز سو افتاریاں دیتا ہوں اچھی بات ہے مگر کیا آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو نیک انسان سمجھیں مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آتے تھے بیورو کریٹ تھے تو وہ ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتے تھے اور مجھے انہوں نے ایک دن کہا کہ میں انیس یا بیس سال سے ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتا ہوں مشنی کرتا تھا اچھا میں ان کو اس حوالے سے جانتا تھا کہ بہت بڑے رشوت لینے والوں میں سکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ رشوت کے پیسے سے عمرہ کرتا ہے کیا اس کو اس بات کا احساس ہے کہ عمرہ رشوت سے پیسے سے کر رہا ہے تو اس کو بات بتانے کی مجھے ضرورت کیا تھی تمہارا عمرہ تمہاری ہے تمہارے رب کے ساتھ تعلق ہے یہ جو اپنے آپ کو popular کرنے کے لئے فیم کے لئے لوگوں کو بتاتے ہو لوگ متاثر ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیس سال سے عمرہ کر رہے ہیں اس میں آپ تو خوش ہوتے ہو سامنے والا ہو سکتا ہے بچارہ احساس تمترمی مفتلا ہو جائے کہ میں ایک عمرہ نہیں کر پا رہا یہ بیس بیس عمرہ کر رہا ہے وہ بھائی تو بیس عمرے میں کچھ دو چار لوگوں کو عمرے کرا دیتا تو شاید اللہ تجھے بخش دیتا اللہ تجھے کچھ عزت دیتا اللہ تجھے برتک دیتا تو کچھ تو کرتا خود ہی عمرے پہ جا رہے ہو تو اب یہ فیم کے لئے کسی کے دل میں جگہ رکھنے کی ضرورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے دور بڑا نفسہ نفسی کا زہر ہے مٹریلیسٹک دور ہے انسان بہت زیادہ خود پرست ہو چکا ہے سیلپش ہو چکا ہے تو وہ کوئی بھی طریقے سے فیم حاصل کرے گا اپنی بھوک کو مٹائے گا فیم کی بھوک کو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے دل میں آپ کے پاس جگہ آجائے تو وہ اصل میں عزت پیدا ہوتی ہے اسی کے لئے آپ کے دل میں اس کا فیم سے تعلق نہیں ہے عزت پیدا اس کا فیم سے تعلق نہیں ہے آپ بھی جب ابھی ہم جا کے دیکھیں دکٹر مویسی کی حابت وائل وچنگ در حابت آپ بھی دیکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ کو کس چیز کی بھو ہے we will be right back اللہ علیکم دوستو ہمارے ہاں کتا بھی ہے بلی بھی ہے آپ کتا رکھے نہ رکھے بلی رکھے توتا رکھے مہنا رکھے مچنی رکھے جو بھی جانور آپ کے پاس ہو اس کیلئے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے اس کا خیال رکھیں اب یہ ہمارا کوکو ہے بڑا وفادار ہے ہمارا اور یہ ایک خاص ایریہ ہے وہیں پہ رہتا ہے اندر نہیں آتا یہ اور کوکو جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہیں اس کو پیار کرتے ہیں پیار کے بدلے ہمیں بھی پیار دیتا ہے ہمارا بڑا خیال کرتا ہے ہمارا بڑا خیال کرتا ہے اب یہ ایک بلی بھی تھی ہے ہماری اپتا ہنکا چلیں یہ ہی پہی پر ہے تو آج کا ایک سبک یہ ہے کہ چاہے آپ کوئی پہٹ رکھیں نہ رکھیں مگر کم سے کم جانوروں کے لئے اپنی دل میں ایک دیا ایک محبت ضرور رکھیں یہ اللہ کی بے زبان مخلوق ہے یہ آپ سے زیادہ یہ ہماری بلی بھی آگئی یہ آگئی یہ ہماری بلی بھی آگئی یہ بھی آگئی یہ بھی آگئی یہ بھی آگئی یہ بھی ہمارے ساتھ چھوٹی سی تھی تو کوکو نے ماں بن کے اسے پالا ہے جانوروں میں بہت پیار ہیں بہت خیال رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں کوئی چھوٹا سا جانور توتا میں بھالی رکمنٹ کروں گا خاص کر بچے جب جانوروں کے ساتھ ان کا ایک پیار منسلیک ہوتا ہے تو بچے کی گروت میں نشو نوما بھی بڑا فرق پڑتا ہے بچے فیصلہ کرنا سیکھتا ہے بچے ذمہ داری اٹھانا سیکھتا ہے تو بچے کو اگر چھوٹا سا کوئی پیٹ دے دیا جائے کہ اسے کا خیال رکھا چاہے وہ بلی ہو توتا ہو تو بچے جو وہ ذمہ داری سیکھتا ہے کہ زندگی میں دوسروں کا خیال رکھنے میں جو ذمہ داری ہونی چاہیے وہ ذمہ داری کیا ہوں ڈاکم بیک اور آپ نے دیکھا دکٹر مویس کے وہ عادتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند ہے تو اس کو نارتک ان کے بہیورز کو اپنے زندگی میں 42 دیس تک اپنا ہے اور ان کے بہیورز اور ان کے بہیورز کے لئے اور ان کے بہیورز کے لئے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایسی بہیورز جو آپ کو بہت متاثر کرتا آپ کو بہت پسند ہے جیسے کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے صبح پام بجے اٹھوں امید ہوتی ہے خواہیچ ہوتی ہے میری اکسر یہ خواہیچ ہے کہ میں صبح پام بجے اٹھوں اور شام میں 8-9 بجے سو جاؤں جو میرا کام کا جو اور یہ میں بہیورز کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اور پس اروج انٹرنیشنل کلائنٹس کو دیکھتی ہے پاکستان میں جو رات ہوتی ہے تو اروج کو راتیں جاگنا پڑتی ہے تو دوستو ایک رویسٹ ہے اس رمزان ٹرانسیشن میں کہ اروج کے لئے خصوصی دعا کریں یہ پوری پوری رات جاگتی ہے اور انٹرنیشنل کلائنٹس کو UK, USA, Australia ان لوگوں سے وہ راپتے میں رہتی ہے کیوں نہیں تو اس کیلئے Brook خصوصی دعا کریں یہ کہ N limزان کی خصوصی دعا کریں کچھ میںski چیام فجائے ا علیات کچھر بود وہ پیٹ کی بھوک نہیں ہے وہ جسمانی بھوک نہیں ہے جسمانی بھوک آپ نے کھانا کھایا آپ کا پیٹ بھر گیا ہم نفس کی بھوک کی بات کریں نفس کی بھوک نہیں ختم ہوتی جب تک ریلائزیشن نہ ہو کہ یہ میری بھوک ہے جب تک ریلائزیشن نہ ہو اور بلیب کریں اکساریت کا بھی زندگی میں ریلائز کرتی نہیں مجھے یہ بتائیے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم الحمدلللہ مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے ماننے والے ہماری جان ہمارا مال ہمارے م Ferrاب ہماری اولاد سب نبی کے اوپر قربان ہیں کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے کیا ہم نہیں جانتے کہ سود حرام ہے کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ملاوت نہیں کرنی چاہیے ہمیں بیمانی نہیں کرنی چاہیے ہمیں چھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر ہم کیوں بولتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نفس کی بھوک کے آگے مجبور ہو گیا جس در آپ اس نفس کی بھوک کو پہچانیں گے اور نفس کو درست کریں گے یہ ساری برائییں چلی جائے گی یہ ساری نفس کی برائییں ہیں ہمیں جانتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بھوک ہے جیسے مثال کے طور پر افتاری کا وقت آگیا اور سامنے لذیذ چیزیں پڑیئے پکورے سموسے دائیبلے سب کچھ ہے اور آپ تیار ہیں کہ خجور بھی سامنے ابھی ازان آئی یا سائرن بجا میں کھاؤں گا ایک دم سے یہ پتہ چلے کہ وہ مسئلہ ہو گیا ہے تائم غلط ہو گیا ہے آئے گھنٹے کے بعد افتار کیا حالت ہو گی آپ کی صحیح یہ برداش کر سکیں گے یہ ریلائیزیشن انسان کو جس دن ہو جائے اس دن انسان اپنی برائیوں پر کابو پائے گا انفرچونٹلی کوشش بڑی کی علماء اکرام بھی کوشش کرتے ہیں بہت سارے اور لوگ بھی جو سوسائیٹی میں ریفارمیسٹ ہوتے ہو کرتے لوگ نہیں سمیتے ریلائیزیشن so ریلائیزیشن is one of the way جس سے آپ اپنی بھوک کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں روک سکتے اس پر تو ہم مجھ بھوک کی بات کر رہت ہے کہ جو نفس کی بھوک ہے لگے جب ہم آئیں گے واپس تو ہم پر پیٹ کی بھوک پہ بھی بات کریں گے however after watching Dr. Moïse's golden words کوئی آپ سے پوچھے زندگی کیا ہے تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے ہتیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر تم اڑا دینا یعنی زندگی اس کے وطنی ہے کہ جس طرح ہتیلی پر خاک اُر جائے آج زندگی ہے کل نہیں ہے اور ایک اور شاعر یہ کہتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں خاک جیا کرتے ہیں دوستو زندگی وہ ہے جو گزاری جائے خوش و حواس میں باشعور ہو کر ورنہ زندگی تو جانور کے پاس بھی ہے مگر اسے شعور نہیں ہے اس کا اپنے وجود کا احساس نہیں ہے تو اصل زندگی ہے کہ انسان کانشیسلی اپنی زندگی گزارے زندگی کا ہر فیصلہ کرے ارغاز و مقا سے اتساعت کرے اسے زندگی ہے شکریہ ویلکم بیک اور دکٹر مویس کا اگن میں ہر شو میں ہی کہتا ہوں ہر لفظی ان کا گولڈن ورڈ لیکن یہ جو ہم نے سپیشل ٹیم نے پورا ایک پاکیج آپ کی لئے بنایا ہے وہ اس لئے بنایا ہے سو در جن کی وہ باتیں جو ہم چاہ رہے گے بلکو سپرٹلی بڑی دیپ دیپ میں آپ نے کیے لیسن وہ لوگوں تک پانچے اور لوگ ان کو بھی زندگی پلائے کر سکے بڑی فزیکل بھوک ہے ہر چار پانچھنٹے کے بات لیکن بچتی ہے ضرور لیکن پھر واپس آجاتی ہے اور جب واپس آجاتی تو پھر نئی نئی خواہشی لاتی کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اچھا مجھے ایسا فیر ہوتے کہ ہماری جو چوائسے ان بھوک کو مٹانے کی وہ کئی نا کئی تبکوں میں دوائید ہو گئی ہے اگر آپ ہائے تبکے کے آپ تو پاک بڑی ہوا ہے کہ مجھے آج کھاؤں گا تو میری بھوک مٹے گی لیکن اگر آپ اس طبقے سے جہاں پاک بھوک کھانے کی لیے کچھ نہیں ہے تو ایک سوکھی روٹی بھی بھوک بجا دیتی ہے سلس کے بارے میں کچھ بتایا ہے اصل میں بھوک پیٹ کی نہیں ہوتی ہاتھ کی ہوتی ہے وانا ایک روٹی اور پیاز یا روٹی اور اچار بھی آپ کا پیٹ پھر دیتی ہے اور میں کئی دفعہ خود ایک سال پہلے کبھی ہم بھی جوان تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو جب میں ایک انسٹیٹوٹ میں گیا اور وہاں میں نے رہا تو وہاں دو چیزیں زندگی میں میں نے ایسی ایکسپیرینس کی جو کبھی نہیں ہو سکتی ایک شدید گرمی والا ملک تھا اور پنکھے نہیں رکھے تھے جانبوش کے ہوتے پنکھے نہیں تھے اس جگہ پہ ہمارا جو کمرہ تھا دومیٹریس تھی ہمارے کمرے میں چار لوگ رہتے تھے چار پلنگ تھے پنکھا نہیں تھا اب رات کو جب گرمی لگے دن میں تو ہم مختلف میڈیٹیشن ہوئی ہے رات کو جب آئے کمرے میں پنکھا نہیں پہلی رات نہیں سو سکا دوسری رات نہیں سو سکا تیسری رات نہیں سو سکا چوتھی رات مجھے نہیں لگے ہوا ہی ہے کہ میرا سسٹم جو ہے اللہ نے ایر کنڈیشنگ باڈی میں وہ پسینہ جو نکلتا ہے وہ جسم کو ہنڈا کرتا ہے اور وہ پسی گیا دوسری چیز جو مجھے بڑی عجیب سی لگی وہ یہ کہ ایسا کھانا ملتا تھا کہ جس میں نہ نمک نہ مسالہ کچھ بھی نہیں تیل نہیں کچھ بھی نہیں سوکی روٹی اور بوائلڈ سبزی حلق سے نہ اترتے چائے ملتی نہیں تھی وہاں پہ وہ کھانے کے بعد ایک چیز پتا چلی کہ چاہوں تو سوکی روٹی سے بھی پیٹ کی آگ بچ جاتی ہے بھوک مٹ جاتی ہے اور نہ چاہو تو سو کھانے دستر خان پہ ہو مہنگی قسم کے لزیز قسم کے بھوک پھر بھی نہیں مٹتا تو یہ بھوک آنکھوں کے ہوتی ہے کچھ لوگ بڑے پرسکون ہوتے ہیں زرہ سے کھائے روٹی شکر ادا کر کے زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ نا شکرے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم مختلی پسک کے کھانوں کی تصویرے دیکھتے ہیں بیلرز دیکھتے ہیں وہ سب ہمیں مارکیٹنگ ہے سب چیزوں ہمیں وہ مارکیٹنگ ہمیں سمپل کھانوں سے کھانوں سے کھانوں کی طرف لے جاتی ہے بلکل اور وہ جو آنکھ کی نظر کی بھوک ہے وہ اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت ہمیں لگتی بھوک بہت کام ہے لیکن ہم اتنی ساری چیزیں لے آتے ہیں اور ہم اس کو شہر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں لگتے ہیں کہ یہ سب میں لولو میں ہمیں لگتے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں سوچنا ہے Dr. Moïse کی بات یہ سننے کے بات کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو شکر گزار ہیں یا آپ ان لوگوں میں سے جو ناشکر گزار ہیں اس بات کو آپ کے ذہن میں رکھے گا سوچے گا اس کے بارے میں بکاوز Dr. Moïse کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچنا اپنے بارے میں آپ سے اپنے بارے میں سوال کرنا بہت اچھی عادت ہوتی آپ کو بہت سارے جواب جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ شہ دیکھنے کا ہمارا جو یہ سیٹ ہے اس سیٹ پہ بہت سے لوگوں کی محنت ہے دیفنیٹلی پوری ٹیم نے محنت کی ہے لیکن اس سیٹ پہ جو فرنیچر ہے ہمارا سپیشلی جو یہ سوفاز ہیں وہ شفیق سنس نے ہمیں گفت کی ہے سو دیکھو یہ شوہ شکریہ 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 شفیق سنس بہت مشہور کسی زمانے میں دکان دکان ایک سو ایک پردے ایک سیک یہ سلام سے سلوگان آتا تھا اور یہ ساد امین ہمارا سٹوڈنٹ بھی ہے بڑا رمارکیبل شکس ہے اللہ اس کو سلامت رکھے اس کے کاروبار میں برکت دے آپ کو بتا یہ سوفی بھی انہوں نے ہمیں گفت کی ہے تین کرسی ہیں جو گفت کی ہے اور ہمیشہ ہر چیز کے لیے حاضر ہے کہ سر کچھ بھی چاہیے بتا دے اور اس کا حسان ہے بالکل شکریہ 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 جو ہمارے سارے ناظرین اس شو کو بہت پسند کہہ رہے ہیں لیکن وہ ناظرین شو کو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں یوٹیوب پہ ہمیں لائک کیا رہے ہیں ان سب کے لیے وہ جو گفت ہم پر ہے وہ ہمارے سپانسر کی طرف سے وہ آپ کی سکین پر پر شو ہو رہا ہوگا یہ سارے سپانسر ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی کہ ہم آپ کی تک ایک کامیاب کانس میشن لے آئے بہت کیا رکھی کا گوام یاد رکھی کا اللہ افس موسیقی موسیقی